بورے میں فسے وے ادرس جیو کو کیج میں ڈالنے کی کوشش کری رہے تھے کہ ایسا کیا ہوا کیچر کو کہ وہ ٹرین میں اس جیو کو فکنے کی کوشش کرنے لگا اور کس کاران سے کیچر کو ندی میں چھلانگ لگانا پڑا ہم نے اس جیو کو سرنگ میں جانے سے پہلے پکڑ دیا تھا اور اس کے بعد ہم نے کیچر ساتھ مل کے اس جیو کو کپڑے سید بورے میں ڈال دیا تھا لیکن وہ جیو اس بورے کے اندر کافی کھونکار ہونے لگا اور پنجے ماننے لگا اور اس جیو کو اس بورے کے اندر سمالا کافی مشکل ہو رہا تھا تب ہی اس جیو کو کیچر نے کیج میں ڈالنے کوشش کیا لیکن اس کا سائز بڑا ہونے کارن وہ کیج کے اندر نہیں جا رہا تھا اور کہیں وہ جیو اس بورے کو ہی کاٹ نہ لے اس لئے ہم اس بورے کو لے کر جلدی سے بڑا اس سے کافی دور چلے گئے اور ہمیں یہاں سے ریلے فارٹہ کروز کر کے آگے جانا ہے لیکن تب ہی کیچر نے کہا کہ ہم اسے ٹرین میں ڈال دیتے ہیں اور ٹرین اسے بڑا اسے کافی دور لے جائے گا لیکن میں نے اس کو منہ کیا کہ مجھے اس کا فیس دیکھنا ہے کیچر اس جیو کو لے کر چھوٹی سے ندی کے پاس پہنچ دیا پتہ نہیں کس کے کہنے پر کیچر نے اس جیو کے ساتھ ندی میں چھلانگ لگا دیا اس ندی میں ایک طرف تو کیچر پانی میں ڈوبا ہوا تھا اور دوسری طرف وہ جیو لیکن تب ہی میں نے دور سے دیکھا کہ کیچر کو صرف تیرتے ہوئے کیلے کی چنتہ ہو رہی تھی وہاں ہماری سانس فول رہی تھی کیچر کے پیچھے بھاگتے ہوئے اور کیچر بول لیا تھا کہ کیلہ چھل کے کھا لے صحیح ہے اور کیچر بورے کو گھسیٹ کر لیا وہ جیویس بورے سے نکل کر پانی میں گم ہو گیا تھا